نام شکر دوستو میں آپ کا دوست افتار ہے جوٹیوب چینل پر اس وقت کرتا ہوں امید ہے آپ لوگ سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو جو آج کا ویڈیو ہے میں ایک ویڈیو رومانیاں کے بیجا لینے کے لیے جہاں ادھر آ کر جو میڈیکل کی پرابلم آتی ہے جہاں میڈیکل کروانا پڑتا ہے جہاں کون کون سا میڈیکل کروانا پڑتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرے گا پہلے بھی میں نے اس ٹوپک پہ شاید ویڈیو بنائی ہوگی ایک دو سال پہلے یا تین سال پہلے کیونکہ سمیں سمیں پہ جیسے سے ہمارا ایکسپیرینس آگے جاتا ہے جہاں کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں کچھ بھی معلوم پڑتا ہے وہ ہی وجہ سے ہم آگے آپ کو جان کری دیتے ہیں کچھ لوگوں کے کمنٹ بھی آئے تھے تو وہ بھی میڈیکل کے بارے میں پوچھ رہے تھے پہلے بھی آتے رہتے ہیں میں نے سوچا چلو اس ٹوپک پہ ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو کے لیے اس میں جو ہے رومانیاں کے لیے پہلے پہلے تو میں آپ کا ڈاؤٹ کلیر کر دوں بردر سبی کا جو بھی رومانیاں میں اپلائی کیا ہوا ہے جہاں اپلائی کرنے والے ہیں جہاں سوچ رہے ہیں بیزا لینے کے لیے میڈیکل کا ضرورت نہیں پڑتا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں اپنے اگر بیزا لینا ہے رومانیاں کا جہاں اپلائی کرنا ہے جہاں آپ نے امبیسی میں انٹرپو دینا ہے تو میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میڈیکل کی ضرورت کب پڑتی ہے جب ہم ادھر آ کر رومانیاں میں پہنچ کر ہمارے فنگر ہونے ہوتے ہیں تب میڈیکل ہمارا اس میں میڈیکل کی رپورٹ ہے جو ڈاکومنٹ میں سامیٹ ہوتی ہے وہی میڈیکل اوریجنل پھر دے کر ہمارے فنگر ہوتے ہیں جہاں آگے ہم نے ادھر آ کر ایک سال دو سال تین سال کام کیا اس کے بعد ہم کمپنی چینج کر رہے ہیں جب برک پر مر نکلنے کے بعد تو آپ کو میڈیکل کی ضرورت پڑے گی جب آپ کو فنگر کروانے ہیں میں اس میں تھوڑا ایک اور انفرمیشن دے دوں آپ کو اگر آپ کا کمپنی میڈیکل کروا لیتی ہے جو نئے آدمی آتے ہیں ادھر بھئی آپ کا میڈیکل کروا لیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا بھی آپ کے فنگر کے لیے اپلائی ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میڈیکل ہو گیا تو سمجھو آپ کے فنگروں کے لیے اپلائی ہونے والا ہے جہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے پرسیس سٹارٹ کرنے والی ہے کمپنی تو ابھی چلو میں جو بات کر رہا تھا بھی میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کچھ کچھ کمپنی ہیں جو میڈیکل پہلے مانگتی ہیں جیسے اس کی بجا بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جیسے ایک آدمی ہمارا ہی بلایا کسی ایجنٹ کا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہی جو پیپر ورک ہوا تھا اور وہ آ گیا ادھر ٹھیک ہے میرے کو بھی میڈیکل اس کے بارے میں کوئی نالوجی نہیں سی ایجنٹ نے میرے کو بتایا نہیں بس کوئی پروپلم نہ ہو کینٹگیٹ نے بتایا میرے کو ٹھیک ہے بات تو میرے سیتین چرمی نے پہلے کرنے لگ جیا تھا تو کیا ہوا جب اس کا کمپنی میں آ گیا ایگریمنٹ سائن ہو گیا جب کمپنی میں ان کا میڈیکل ایشو بن گیا کیونکہ اس کے ہیپٹیٹس سی تھا ٹھیک ہے کمپنی کچھ کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہے جو کمپنی میڈیکل کے لیے بہت سٹرکٹ ہوتی ہے جیسے کوئی بھی پروپلم ہے تو آدمی کو نہیں رکھتی ہے جیسے ادھر ایک پور کمپنی ہے اس کمپنی میں کبھی کبھی ایک سال میں ایک دو آدمی کوئی ایسا انڈیا سے آ جاتے ہیں ان کو پروپلم ہوتا ہے تو کمپنی ان کو لیج کر دیتی ہے اب اپنے ایک ڈاکومنٹ کہیں اور بنا لو ٹھیک ہے تو اسی کے چلتے بہت کمپنی ہیں جو ایسے ایشو آتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ انفرمیشن ایک دے رہا ہوں اگر آپ رامانیا کا اپلائی کر رہا آپ کا ایجنڈ آپ سے میڈیکل کروا رہا ہے جو نہیں کروا رہا ہے ٹھیک ہے وہ بہ ایشو نہیں ہے لیکن آپ اپنا خود سے ٹھیک ہے اپنا سیلف میڈیکل جرور کروائیں ٹھیک ہے اگر آپ سے کمپنی مانگتی ہے جو ایجنڈ مانگتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی مانگتا ہے اپنا میڈیکل جرور اپنا پرسنلی کوئی بھی لباؤٹری ہمارے گاؤن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں آپ میڈیکل اپنا ضرور کر باؤ ٹھیک ہے اس میں خاص ہے کیا کیا پروگرم جیسے ایچائی بھی کسی کو ہے ٹھیک ہے اور کالا پی لیا کسی کو ہے ٹھیک ہے اور سوگر ہے اور بلڈ کا جاں کسی کی دڑکن بڑھتی ہے جاں بلڈ پریشر ہائی جاتا ہے ایک کوشنے جو میجر پروگرم ہے جو ادھر مانا جاتا ہے اور جیسے ایک بیر کا بھی کمنٹ ہے تھا بھی میں نے چیسٹ کا بھی ایکسرا ہوتا ہے آپ کو میں چسٹ کے ایکسرے کے بارے میں بتاتا چھوسٹ کو مانی ہے ہم اگر میڈیکل ہوتا ہے زیادہ تو آپ کا بلڈ سینپل کا میڈیکل ہوتا ہے نائنٹی فائیب کمپنی ہے جو آپ کا بلڈ سینپل سے آپ کا میڈیکل کرتی کچھ ریال کمپنی ہے کسی کسی سی ٹی میں جو سو میں سے پانچ کمپنیAULیں ایسی ہے جو چسٹ کا آپ کا ایکسرے کرتی ہے ٹھیک ہے اگر کرتی بھی ہے تو آپ کا اتنا issue نہیں بناتی اگر آپ کے جیسے قلم میں ہم جاتے ہیں ہمارے داغ آگئے چسٹ میں ٹھیک ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آپ کو ایشو بنا دیتے ہیں میڈیکل کا اگر ادھر چسٹ میں داغ آتے ہیں تو ایسا ایشو نہیں بنتا ہے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہیپن ہوا ہے وہ رومانیا میں اور ریڈی ہے ٹھیک ہے تو بتا بھی سکتا ہے کمنٹ کر کے جا میرے کو انفرمیشن میں میں آپ کو انفرمیشن دے دوں گا آگے لوگوں کو ٹھیک ہے اور ایشو نہیں بنتا لیکن جس کا شوگر ہے جہاں کالا پیلیا ہے تو ایسا پروبلم ہوتا ہے آدمی کو کمپنی جو پانچ دس کمپنی ایسی ہیں جو آدمی کو نہیں رکھتی ہیں اور جیدہ تر میڈیکل کا کمپنی کیا کرتی ہے ادھر میڈیکل ہوتا ہی نہیں ہے ادھر آ کر جیدہ تر کمپنی کیا کرتی ہے کسی ڈاکٹر کو جیسے کام کرنے کے برکر کام کرتے ہیں لالچہ ہم کو بھی دیاری شوٹ جائے گا تو کیا کرتے ہیں کمپنی کسی کلیننگ کو پے کر کے آپ کا میڈیکل آپ کو دیکھتی ہیں فیزیکل فیٹ ہیں تو آپ کو میڈیکل ایشو پر با لیتی ہے کبھی کبھی آپ کی کمپنی میں آپ کے ڈاکٹر بھی آتے ہیں نورمل میڈیکل کرتے ہیں اور آپ سے پوچھ کر کچھ میڈیکل کے سیمپل لیتے ہیں کچھ آپ سے پوچھ کر آپ کا سیٹیفیکیٹ ہے جو دے دیتے ہیں کلیرینز کا یا میڈیکل فیٹ ہو کچھ کمپنی ہے کسی کو بلاتے بھی نہیں ہے کھالی اپنا فیز بے کیا ٹھیک ہے آپ کا میڈیکل بنایا آپ کے فنگر کروا دیئے کچھ کمپنی ایسی بھی ہے اور وہ کمپنی کون ہے آپ کے لیے وہ کمپنی ہے جا نہیں ہے مالو آپ ادھر آگئے آپ کی کمپنی ایسا کرے گی جہاں ایشو بنائے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اسی لیے میں آپ کو بولنا ہوں بھی اپنا میڈیکل اپنی سیفٹی کے لیے اگر آ گئے ہے ادھر کمپنی نے نکال دیا چلو ڈاکومنٹ بھی دے دیا ٹائم نکل گیا ڈاکومنٹ نہ بنے تو پھر آپ کیا کرو گے ادھر انلیگل رہ کر کام کرو گی ایسا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس لیے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے اپنے جیسے ہیپٹریٹس کی پروبلم ہے کالے پہ لیے گی وہ کیا ہے آپ میڈیکل بھی کھا لیتے ہو میڈیسن آپ نے پروپر پورا لیا ابھی جو کورس ہوتا ہے جتنے سال بھی آپ نے کیا لیکن آپ کا وہ پوزیٹیو بلڈ میں آتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپنی کوئی کمپنی ہے جیسے ہمارے میرے حساب سے سو کمپنی کا ہمارا نیٹورک ہوگا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو ٹھیک ہے اور ان میں سے صرف ایک کمپنی کا ہی پروبلم آیا ہے جنہوں کو کالا پی لیا گیا انہوں نے آدمی کو نہیں رکھا ہے تقریبا ہر کمپنی نے رکھا ہے آدمی کو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا جیسے میں آپ کو بتا دوں میرے میرے جب ہم پہلے آئے پانچ سال پہلے ہم ادھر آئے تب تب ایک میرے ساتھ ایک میرے پروسی کام کر تھا ان کو کالا پی لیا تھا لیکن کمپنی نے کوئی ایشو نہیں بنایا ٹھیک ہے وہ کام آج بھی درمانیہ میں ہے اس کا پانچ سال پونے والا ہے ٹھیک ہے ہو چکا ہے سمجھو تو اس کا کوئی پروبلم نہیں آیا کیونکہ اس نے پھر میں نے اس سے بات بھی کیا تھا اس کے انفرمیشن کے بارے میں انہوں نے کوئی ٹیک ہے آتے ہیں ٹھیک ہے اوجیکشن مہنگے ہوتے ہیں انہوں نے بہت لوگ آئے تھے اس کے لئے انفیکشن اس کی بلڈ میں اتنا نہیں آ رہا تھا اور جس کو بلڈ میں انفیکشن زیادہ آ جاتا ہے اس کو کمپنی نہیں رکھتی ہے تو اس لئے میں آپ کو آ رہے ہیں ادھر آپ کا نقصان نہ ہو تو اپنا میڈیکل جرور اگر یند آپ سے مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے لیکن اپنا کروا لوں ٹھیک ہے بعد میں ایشو بنے گا وہ آپ کا ہی ایشو ہے کیونکہ آپ کوئی بھی میڈیکل پرابلم آتا ہے وہ کینڈیٹ کو جیل نہ پڑتا ہے اس میں آپ کا یند جہاں آپ کی کمپنی جہاں آپ کی ایجنسی کوئی کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اپنا میڈیکل جو بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے خاص کر کے جن کو کڑا پی لیا ہے جہاں جس کو شوگر کی پرابلم ہے ٹھیک ہے جن کا بی پی ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا پرابلم ہے تو اپنا میڈیسن پروپر ڈکٹر سے پوچھ کر اپنا علاج جرور کروا کر آئے ہوئے ادھر آپ کا قسمت ہے ابھی کمپنی آپ کو رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے پرابلم بنتا ہے ادھر اس لئے میں آپ کو اینم سمیشن دینی تھی آج باقی جو نورمل میڈیکل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی آپ کو معالمی ہے وہ تو آدمی فیٹ ہوتا ہے میں نے اب جو بھی ہے خاص کر کے جو کالا پی لیا جن کو ہوتا ہے جہاں شوگر کی پرابلم ہے پھر وہ اپنا دیان اپنی میڈیسن جو بھی ہے آپ کا صحیح آئے یہ درجہ میڈیکل کرواتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پروپر میڈیسن لے کر آئیں اگر آپ بچ سکتے ہو بھی کسی اور کنٹری کا اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اور بھی کر سکتے ہو لیکن آپ کی قسمت ہے جہاں آپ ایسا کرو آپ ادھر آ جاتے ہو تو آپ اپنی کمپنی کو بول سکتے ہو بھی میرے کوئی ایشو آئے گا لیکن میں فیزیکل فیٹ ہوں تو پلیز ہمارا میڈیکل مت کروا تو ہمارا ایسے کوئی راستہ گونڈو جو میڈیکل ریپورٹ لے کر میرا آگے کام چل جائے ٹھیک ہے آپ کو پہلے بتا دو تو ہو سکتا ہے آپ کا آنر مان جائے لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ شورٹ ہی نہیں ہے بھی آپ کا آنر آپ مانے گا اس بات کو یا نہیں مانے گا لیکن پھر بھی آپ ایک جریعہ ہے آپ کے پاس اگر آپ کو پہلے ہی در آ کر معالم ہو جاتا ہے تو آپ اپنے آنر سے بات کر کے یا کمپنی کا کوئی سپروائیجر ہے جس سے بھی آپ بات کر کے جہاں اپنے جن سے بات کر کے یہ اپنا ڈاؤٹ کل بھی کلیر کروا سکتے ہو اگر آپ کا میڈیکل ایسے ہی چل جاتا ہے کیونکہ ادھر بات کریں تو میڈیکل کا ایک بار میڈیکل آیا تو اس کے بعد لڑکوں کا ایسے ہی میڈیکل کمپنی کروا دیتی ہے اور ایسے ہی فنگر کروا دیتی ہے تقریبا کوئی آدمی ہوگا دس کمپنی ہی ایسی ہوگی جن کا آئے سال جب فنگر ہوتا ہے جیسے ابھی تو دو سال کا ایڈی بننے لگ گیا ٹھیک ہے تو اب کا میڈیکل ہوتا ہے کیونکہ میرا بھی پہلی بار آیا تب میڈیکل ہوا اس کے بعد میرا میڈیکل نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک بار لے کر گئے تھوڑا سیمپل لیا اس کے بعد چلو ریگلر کام کریں ان کو ہیں بھی میزیکل فٹ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میڈیکل ایشو نہیں ہے تو کوئی پروپنی نہیں ہوتا کیونکہ ادھر آ کر آدمی اتنا بمار بھی نہیں ہوتا کیونکہ ادھر کا بیدر جہاں میرے اپنے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا کیونکہ اینڈیا میں میں زیادہ بمار رہتا تھا لیکن ادھر میں میڈیسن اگر لے کر بھی آیا کوئی بھی جیسے تھوڑا بخار کو گیرا جب کچھ بھی ہو ادھر ریگلر ایسے نہیں ہیں جہاں تو بیدر کے پروپلم ہے بھی اچھا ہے ادھر تو ٹھیک ہے پہلے اینڈیا میں تھوڑا جہاں کام کرنے کی بجارے سے ویسا کام ہے کوئی کسی کام سے جاں کھیتی کا کام کرتے ہیں اس میں کوئی پروپلم جاں الرجی ہم سوچتے نہیں ہیں تو اے آپ کا اور ایشو آنے والے ہیں جہاں آئیں گے جہاں نہیں بھی آئیں گے تو آپ اپنا کیریفل رہ سکتے ہو اس ویڈیو کے جلیے تھنکیو بری مچ